بھارت میں حکمران اتحاد کا کلین سوئپ کا خواب چکنا چور لوگ سبا کی تمام پانچ سا تین تالیس نشستوں کے نتائش کا اعلان حکمران اتحاد نڈی اے کی دو سا باندھوے سیٹس اپوزیشن کا انڈیا اتحاد دو سا چونتیس نشستوں پر کامیاب بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق حکمران جماعت بی جے پی کا دو سا چالیس سیٹس جیت کر پہلا نمبر انڈیا نیشنل کانگریس کے ننانوے سیٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن سماسوادی پارٹی کی سینتیس سیٹیں حکومت سازی کے لیے دو سو بہتر سیٹیں درکار ہم لوگ بھارتی اداروں کے خلاف الیکشن لڑے راہل گاندی نیوز کانفرنس میں پھٹ پڑے بولے تمام ایجنسیز اور ریاستی اداروں پر مودی اور امید شاہ کا قبضہ تھا خفیہ ایجنسیاں بیورکریسی اور آدھی ادلیہ ہمارے خلاف تھی مودی کے شکست پر سٹاک مارکٹ گرا دی جاتی ہے بھارت کے غریب شخص نے آئین کو بچایا صرف بی جے پی نہیں ساری ریاستی مشینری سے مقابلہ کیا نریندر مودی کا تیسری بار حکومت بنانے کا اعلان کارکنوں سے خطاب میں کہا عوام نے ایک بار پھر این ڈی اے پر بھروسہ کیا فتح پر بھارتی عوام کا مشکور ہوں بھارت کے عوام نے مجھے نیا اعتماد دیا لوگوں کی اومنگوں کو پورا کیا جائے گا گزشفہ دہائی میں کیے گئے اچھے کاموں کو جاری رکھیں گے ریاستی اسمبلیوں میں بھی حکمران اتحاد نے بڑی کامیابی حاصل کی بھارتی انتخابات کی غیر متوقع نتائج پر ممنی سٹاک مارکیٹ فریش کر گئی انڈیکس میں چار ہزار تین سو نوے پوائنٹس کی شدید مندی انڈیکس بہتر ہزار ناسی پر بند ہوا ففٹی ففٹی انڈیکس میں چودہ سو نوے پوائنٹس کی گراوٹ ریکارڈ کی گئے پاک چین دوستی ہمالیا سے انچی سمندر سے گہری وزر آسم کا دورہ چین تعلقات کی نئی جہد کا کاس شہباز شریف کی چینی کیمینسٹ پارٹی شینزن کے سربراہ سے ملاقات مینگ فینلی نے وزر آسم اور پاکستانی وفق کے عزاس میں اشایہ دیا شہباز شریف نے کہا پاکستان ون چائنا پولیسی کی بھرپور حمایت کرتا ہے جو دی تیکنولوجی سے زری شعبی کی پیدا باہر اور زری برامدات نے اضافے کے لئے پوشا ہیں چین سے آئی ٹی مسوئی ذہانت اور جدید ذراق میں اشتراک چاہتے ہیں دنیا میں ام قائم کے بغیر خوشخالی کے فبارے نہیں پھوٹ سکتے سی پیک کے تحت پاکستان میں بے پناہ ترقی ہوئی وزر آسم شہباز شریف کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو بولے ون بیلٹ ون روڈ سادر شیجن پنگ کا شاندار منصوبہ تھرکول ایندھن کا خزانہ چینی کمپنیوں سے زراق اور تھرکول کوئلے سے متعلق بات ہوئی چینی کمپنیوں نے ہمارے چیلنجز کو سمجھا ہم اصلاحات کے ذریعے فضول اخراجات ختم کر رہے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لئے اچھے لوگوں کو آگے لائے جا رہا ہے چینی کمپنیز کا پاک چین بزنس کانفرنس میں زلچسپی کا اظہار چین کی سات سو معروف کاروباری شخصیات نے شرکت کے لئے ڈیجسٹریشن کرائی پاکستانی صفیر خلیل خاشمی اور سیکٹری سمایہ کاری بورٹ کی بریفنگ خلیل خاشمی نے کہا افتتاہی اجلاس سے وزرعظم شہباز صریف قلیدی خطاب کریں گے افتتاہی اجلاس کے بعد بزنس ٹو بزنس میٹنگز شہرول ہیں وزرعظم کی پاکستانی کاروباری شخصیات سے ملاقات ہوگی اسلام آباد انتخابی ٹرابنل جج تبدیل کرنے کی درخواستیں قابل سماعت قرار تینوں حلقوں پر ٹرابنل سے ریکارڈ طلب الیکشن کمیشن میں سماعت کل ہوگی فاریکین کو نورسز جاری الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا نون لیگر حنماؤں تاریخ فضل چوہدری انزم اکیل اور خورم نواغس نے ٹرابنل کی تبدیلی کے لئے اسی پیس سے رجوع کیا طریقہ انصاف کا الیکشن کمیشن کا حکم نامہ چیلنج کرنے کا فیصلہ شیخ مضیوب الرحمان ویڈیو بیان کیس میں ایف آئی اے کی طلبی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفس نے پی ٹی آئی رہنمار راوف حسن کی درخواست پر اعتراض آئید کر دیا اعتراض کے ساتھ کیس جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں آرد سماعت کے لئے مقرر دھرنے اور احتجاج کے دن ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے یاد گاریں جلانے اور اداروں پر حملے کے دن گئے ترقی کا دور آ گیا جو اب رکے گا نہیں وزرعالہ پنجاب کا مریم کی دست اتنامی ایپ کا افتتا تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب کو ایک کلک پر لانے کے لئے بہت بڑا اقدام ہے پنجاب میں صرف تین ماہ میں مہنگائی کم کر دی پنجاب میں کسان کارڈ ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا وزرعالہ پنجاب سے قطری صفیر علی بن مبارک الخاتر کی ملاقات سائفر کیس کا فیصلہ قومی رازوں سے کھیلنے کا لائسٹنس دینے کے مترادف انتشار تقسیم اور اداروں سے نفرت کا خطرناک بیانیاں ذہنوں میں تھونسا جا رہا ہے وزرع اطلاعات سینچر جیل میمن کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا شیخ مجیب بالا بیانیاں واسے کرتا ہے وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں آریف الوی کی جانب سے ٹویٹ کی حمایت قوم کے زخموں پر نمک پاشی حصول اقتدار کے لئے پی ٹی آئی پہلے دن سے ملکی مفادات کو دعو پر لگاتی آئی ہے خیبر پختونخواہ میں گندم خریداری میں عربوں روپے کرپشن کا سکینڈل اپوزیشن کا صوبائی حکومت پر پانچ سے ساتھ عرب روپے کے بعد انمانی کا الزام اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے اب یہ ایک دوسرے کو اینٹے ماریں گے خیبر پختونخواہ حکومتی ارکان اسمبلی نے اپوزیشن کی الزامات محسرت کر دیئے خیبر پختونخواہ حکومت نے تین لاکھ میٹرکٹن گندم خریداری کا اعلان کیا تھا بے ذاپیوں اور کوٹا پورا ہونے پر خریداری کا عمل سست پنجاب کے کسان خیبر پختونخواہ میں بھی رل گئے گندم سے بھرے سینکڑو ٹرک سڑکوں پر کھڑے ہیں ڈرابرز کا کہنا ہے شدید گرمی میں پہلے پنجاب میں خوار ہوئے اب خیبر پختونخواہ کے سڑکوں پر زلیل کیا جا رہا ہے گوداموں میں جگہ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر گندم نہیں خریدی جا رہی جگہ نہیں تھی تو پنجاب سے کیوں بھولایا گیا اسسسٹنٹ کرنٹرولر فوڈ بشیر گل کا کہنا ہے کہ سباہ حکومت کی جانب سے ہمیں مزید گندم لینے کی اجازت نہیں آئندہ مالی سال کا بجھٹ بارہ جون کو پیش کی جانے کا امکان ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق نیشنل اکنومی کانسل کا اجلاس نو جون کو ہوگا پنجاب بجھٹ کے ابتدائے دادو شمار بھی سامنے آگئے نئے مالی سال کا بجھٹ ترپن خرب ستر ارب روپے ہونے کا امکان ترقیاتی بجھٹ کا حجم آر سا پانچ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ذراعہ آمدن کی مد میں محصولات کا حدہ پہ ایک ہزار چھبیس ارب تنخواہوں کی مد میں پانچ سا پچانوے ارب اور پینچن کی ادائیگی کے لیے چار سا پینٹالیس ارب روپے رکھے جائیں گے مہنگائی کمارے عبام کو مہنگی بجھلی کا ایک اور جھٹکہ ناپرا نے جون کے لیے فی یونٹ بجھلی ایک روپے نوے پیسے مہنگی کر دی نوٹیفکیشن کے مطابق جولائی اور اگست کے لیے فی یونٹ بجھلی کی قیمت میں اترام دے پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ناپرا نے سیماحی ایجسمنٹ میں بجھلی قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اضافہ روہ مالی سال کی تیسری سیماحی ایجسمنٹ میں کیا گیا شہر شہر بجھلی کی بندش سے شہریوں کا برا حال شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے دہی علاقوں میں بارہ سے سولہ گھنٹے بجھلی غائب جکب آباد سمیت مختلف شہروں میں لوگ لوڈ شیرنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مطالقہ حکام کے خلاف نارے بازی مظاہرین کا لوڈ شیرنگ ختم کرنے کا مطالبہ بارانے رحمت سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا گرمی سے مرشاہ چہرے کھل اٹھے راول پنڈی اور گردو نواح میں بادل برس پڑے پنڈی گھیپ میں باری سے گرمی میں کمی سخی سرور اور گردو نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش بجھلی کا نظام برہم برہم تفانی آنی سے پشاور پولیس لائنس میں درخت پیر گیا پولیس اہلکار فرمان اللہ جابہک محکمہ موسمیات کے ساتھ جون تک جنوبی پنجاب اور بالائے علاقوں میں بارشوں کی پیش گئے بابر آسم کہتے ہیں بدقسمتی سے سائم ایوب امید کے مطابق پرفارم نہیں کر رہے اماد وسیم سائٹ سٹرین کا شکار پہلے میچ نہیں کھیلیں گے بلے باس انڈور ٹریننگ کر رہے ہیں بولرز نے فیلڈ میں ٹریننگ کی کسی کا بیٹنگ نمبر فکس نہیں صورتحال کے مطابق اوپر نیچے ہو سکتا ہے ہمارے کچھ فلیئرز یہاں کھیلے ہوئے ہیں ان کو حالات کا اندازہ ہے ہمارے سہن میں ہے کہ اس طرح کی فرکٹ کھیلنی ہے کپتان قومی ٹیم کی ڈیلس میں میڈیا سے گفتگو پاکستان ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ میں اپنا پہلا بیچ کل امریکہ کے خلاف کھیلے گا